ملک کے مختلف شہروں میں مصلہ دھار بارش حبز کا زور ٹوٹ گیا بارش کے بعد کراچی کا نشیب علاقہ زیرہاب آگئے لاہور میں بھی تیز ہواں کے ساتھ بادل برس پڑے گجرات گجران والا وزیر آباد سبیت کئی دیگر شہروں میں بھی تیز بارش بادل برسنے سے کئی شہروں میں بجلی کی افراہ میموتل متعدد فیڈے سٹرپ کر گئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا محق پہ موسمیات کی آج سے چھے اگست تک مونسن بارشیں جاری رہنے کی پیش گئی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا آیت اللہ خامنائی نے حملے کا حکم نیشنل سیکیریٹی کاؤنسل کے اجلاس میں دیا امریکی اخبار کا دعویٰ ایران کا اسرائیل پر براہ راست حملہ اسماعیل حانیہ کا بدلہ ہوگا ایران یومن اور عراق ملکہ لبنان سے اسرائیل پر حملے پر غور کر رہے ہیں واضح نہیں کہ ایران کس طاقت سے اسرائیل پر حملہ کرے گا امریکی اخبار اسرائیل بڑی جنگ کے لیے اتیار ہے جنگ سے نمٹنے کے لیے حد سطح پر ضروری اخدامات کر رہے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ تہران میں خاتلانہ حملے میں شہید حملہ مقامی وقت کے مطابق گھت کی رات دو بجے ہوا اسماعیل حانیہ تہران میں سابق پوجیوں کی خصوصی رہائش کا ہمیں مقیم تھے اسماعیل حانیہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنائے گیا حملے میں اسماعیل حانیہ کے محافظ بھی شہید ہو گئے ایران کے پاس داران انقلاب کا کہنا ہے کہ تہران میں اسماعیل حانیہ اور محافظ کو قیامگاہ پر نشانہ بنایا گیا اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حل پرداری کے لیے تہران آئے تھے اسماعیل حانیہ کی شہادت پر ایران کا تین روزہ سوک کا اعلان اسماعیل حانیہ کی نماز جنازہ آج تہران میں فلسٹین سکویر پر ادا کی جائے گی حماس اربراہ کے جمعے کے روز دوہا میں تدفین ہوگی میرے والد کا خون غزہ میں شہید بچوں اور جبانوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں غزہ کی ماں کے آنسو ہمارے آنسووں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اسماعیل حانیہ کی بیٹے عبدالسلام حانیہ کا ویڈیو پر اگرام اسرائیل نے اسماعیل حانیہ کو کیسے نشانہ بنایا اور اسرائیل کو حانیہ کی موجودگی کے مقام کا کیسے علم ہوا یورپی مبسل نے راہ سے پردہ اٹھا دیا اسماعیل حانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کا جاسوسی سوف فیر استعمال کیا گیا اسرائیل نے اسماعیل حانیہ کے ویڈ سے پیغام میں جدید ترین سپائی ویڈ لگا کر لوکیشن ٹریس کی اسماعیل حانیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ فون کال کے بعد ختل کیا گیا کال کے دوران اسماعیل حانیہ کے مقام کے نشاندہ ہی کی گئی ایلیا جے منگنیر امریکہ کا پھر ایک اسرائیل کا کھل کر دفاع اسرائیل پر حملہ ہوا تو دفاع کریں گے مشرق وسطہ میں جنگ ناگزیر نہیں کشید کی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹین امریکہ اسماعیل حانیہ کے ختل میں ملوث نہیں اسماعیل حانیہ کے ختل سے متعلق معلومات نہیں حملے سے متعلق خیاس آرائی بہت مشکل ہے غزہ میں جنگ بندی اور جرغمالیوں کی رہائی اہم ہے کشیدگی میں کمی جنگ بندی سے ہی ممکن ہے امریکی وزیر خارج انٹونی بلینکن غزہ میں امن کا حصول مہمیشہ سے پیجید عمل رہا ہے یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ تہران واقعے کے کیا اثرات ہوں گے امریکی صدر کو مشرق وسطہ کے واقعات سے آگاہ کر دیا ہے مشیر قوم اسلامتی جان کینبی کی بریس کونفرنس پاکستان کی حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کے ختل کی مضمت پاکستان خطے میں بھڑتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے ایسی کاربائی امن کی کوششیں ان کا نقصان پہنچاتی ہے یادم استحکام کا شکار خطے میں خطرناک اضافہ ہے ترجمہ دفتر خارج اسماعیل حانیہ کی شہادت سے مطالق مضمت کی قرارداد قوم اسامبلی میں جمع پاکستان عظیم انقلابی رہنماء اور مجاہد سے محلوم ہو گیا قرارداد کا مطل خیبر پختنخواہ سامبلی میں بھی اسماعیل حانیہ کے خدمات پر قرارداد پیش ہماس اور برہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار اسماعیل حانیہ کی جد جوہد کو خراج تحسین پیش لاہور کراچی سمیت مختلف شہروں میں شہید اسماعیل حانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا پہریوں کی کسیب تعداد میں شرکت اسماعیل حانیہ کے خطر پر آدمی برادری کا اظہار افسوس چین کی ہماس رہنما اسماعیل حانیہ پر حملے کی شدید مضمت ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسماعیل حانیہ کے خطر پر تشویش ہے چین کا تصادم اور کشیدگی سے بچنے کے لیے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور روس نے اسماعیل حانیہ کے خطر کو ناقابل قمول اور سیاسی خطر قرار دے دیا اسماعیل حانیہ کا خطر کشیدگی میں مزید اضافہ کا باعث بنے گا روس کا رد عمل ترکیہ کے اسماعیل حانیہ کے خطر کی شدید مضمت اسماعیل حانیہ کے خطر کا مقصد غزہ جنگ کو علاقہ سطح تک پھیلانا ہے حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت کا آمن کا کوئی ارادہ نہیں پاکستان میں دہشتگردی کے خطرات میں اضافہ کا انکشاف دہشتگردی پر ایک قوم متحدہ کی نئی ریپورٹ جاری پاکستان کو کل ادم ٹی ٹی پی اور افغانستان میں پناہ لینے والے اسکریت پسندوں سے خطرہ ہے ٹی ٹی پی نے پاکستان میں اپنے حملے بھی تیز کر دیئے ہیں یونین ریپورٹ میں طالبان علقائدہ کے ساتھ ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے تعاون کا خلشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے خطرات میں اضافہ کا انکشاف امریکہ میں صدارتی انتخابات میں کونسی ریاست میں کس امیدوار کو سبخت حاصل ہے نیا سروے سامنے آگیا فیصلہ کل کردار ادا کرنے والی ساتھ میں سے چار سوئنگ ریاستوں میں کمیلا ہیریز کو ٹرم پر برتری میشیگن میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کمیلا ہیریز گیارہ پوائنٹ سے آگے پینسلوئینڈیا میں ٹرم چار پوائنٹ جبکہ نورتھ کیرولینڈیا میں دو پوائنٹ سے آگے ہیں عوام کو ریلیف حکومت پیٹرولی مستواتی خیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چھ روپے سترہ پیسے فی لیٹر سستہ نئی خیمت دو سو انہتر روپے تنتالیس پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کے خیمت میں دس روپے شیاسی پیسے فی لیٹر کمی ڈیزل کی نئی خیمت دو سو بہتر روپے ستتر پیسے ہو گئی مٹی کا تیل چھ روپے بتیس پیسے فی لیٹر سستہ مٹی کا تیل کی نئی خیمت ایک سو ستتر روپے انتالیس پیسے فی لیٹر مقر لائی ڈیزل کے خیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی نئی خیمتوں کا نوٹفکیشن جاری اطلاق ہو گیا قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ دوہ سار سترہ میں ترامیم کی منظوری دے دی چھے عراقی نے بلکی حمایت چار نے بلکی مخالفت کی حکومت نے بلکی حمایت کر دی جے یو آئی نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا بیپس پارٹی کا کوئی رکن کمیٹی جلاس میں شریک نہیں ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو قوانین بنایا جا رہے ہیں یہ قابل خمول نہیں ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے پیپس پارٹی نے جو بھوریت کا لبادہ اور رکھا ہے مسلم ایک نون نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ان دو سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملکی سالمیت کو دعو پر لگا دیا ہے الیکشن کمیشن آلیکار بنا ہوا ہے ملکی ادارے مفروض ہو شکے ہمارے ارکانے قوم اسمبلی کی وفاداری تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کرٹ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اگر یہ سب کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر کے موٹش اللہ لگا دیں سینیٹر شبلی فراس کی میڈیا ٹاک یہ تو اللہ کو پتہ کس سے مذاکرات کریں گے کس سے نہیں جہاں تک رہی بعد موجودہ سیاسی صورتحال کی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ایشو ہے کہ سیاسی صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر لوگوں کو پریشانی کی ضرورت ہے ایپیس سے لیٹڈ جو تھے میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو وہ ساری چیزیں پہنچا دی ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ ان کے جتنے کنسرن ایڈریس کر رہے ہیں اور کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے بلوچستان میں دھرنا چل رہا ہے یہ پیورلی پروینشل سبجیک بن چکا ہوا ہے اور ہم ان کو ہنڈر پرسنٹ اسیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ ہی ہے جس نے یہ سارا سیز فائر کرایا ہے ایک زمین کے جھگڑے پہ یہ ساری لڑائی شروع ہوئی تھی اور وہ لڑائی بڑھتی بڑھتی پورے علاقے میں پھیل گئی معلوم نہیں بانی پی ٹی آئی کس سے مذاکرات کریں گے کس سے نہیں سیاسی طور پر کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں سب چیزیں مستحکم ہیں آئی پی پیس کے حوالے سے وزیراعاصم کو ساری چیزیں پہنچا دی گئی ہیں آئی پی پیس کے معاملے کو پوری تنہا ایڈریس کر رہے ہیں بلوچستان میں دھرنا صبحی معاملہ ہے پارچنار میں زمین کے تنازع پر لڑائی ہوئی حکومت نے سیس فائر کرا دیا سیکیریٹی کے حوالے سے پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں وزیر داخلہ محسن اخوی کی میڈیا ٹاپ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلپ دھرنا ساتھ ویروس میں داخل حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا دوسرا دور حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی نے جماعت اسلامی کے مطالبات کو تسلیم کر دیا دھرنا اور مذاکرات دونوں جاری رکھیں گے مزدور اور تاجر سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں عوام مہنگی بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتی پیٹرول کی خیمتوں کو کم کیا جائے عوام انتظامی اخراجات کو قبول کرنے کو تیار نہیں لیاقر بلوچ کی میڈیا سے گفتگو جماعت اسلامی کا دھرنا مصبت رویے کے ساتھ ختم ہونا چاہیے اپنے وسائل کے مطابق جو کر سکتے ہیں کریں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ بجلی پیٹرول اور راٹا سستہ ہو امید ہے مذاکرات کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے انجنیئر امیر مخام کی میڈیا ٹاک اشیاء ضروریہ کے خیمتوں میں مصنوع اضافہ قابل برداشت نہیں سپلائی چین میں بہتری کے لیے سب تو مل کر کام کرنا ہوگا جدی ٹکنالوجی کے استعمال سے سپلائی چین کو بہتر بنا کر قیمتوں میں استحکام لائے جائے وزرعالہ پنجاب کی ہدایت مریب نواز کی زیر صدارت مہنگائی کے خاتمے کے لیے ایک ہفتے میں دوسرا اجلاس چکن اور دودھ کے نرخ میں مصنوع اضافہ روکنے کے لیے جامع حکمت عملی پر غور وزرعالہ کا دودھ میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا حکم وزرعالہ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس روڈز بحالی پروگرام کی چارسٹو اکھتر سٹکوں کے منصوبوں کا جائزہ مریب نواز کا پندنا ستمبر تک تعمیرات شروع کرنے کا حکم پانچ سال کا کام ایک ہی سال میں کر کے لیڈ لیں گے عوام کی سہولت کے لیے روڈز پروگرام کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا وزرعالہ پنجاب اجلاس میں دیہات میں سٹکوں کی بحالی کے پچھتر منصوبے پیش کرتاکپور کوریڈور کی تعمیر بحالی کا فیصلہ ڈی ٹی روڈ تا قائدہ ایز آزم انٹرچینج رنگ روڈ کی بھی تعمیر و توسیق کی جائے گی توشہ خانہ روز میں ترامی بے خائدہ اور ناجائز ہونے کا انکشاپ توشہ خانہ روز میں ترامیم کی وفاقی قابلہ سے منظوری نہیں لی گئی سپیشل آڈیٹ ریپورٹ میں انکشاپ بے قائدگیوں میں ملوث ذمہ داروں کے اخلاف انکوائری کی زفارش دو ہزار ایک سے دو ہزار اٹھارہ تک توشہ خانہ روز میں سات بار ترامیم ہوئی توشہ خانہ سے دو ہزار دو سے دو ہزار تیس تک مختلف حکومتوں میں بائیس کروڑ انہتر لاکھ کے تحائیف لیے گئے سب سے زیادہ دو ہزار انیس میں دس کروڑ اسی لاکھ کے تحائیف لیے گئے دو ہزار سترہ میں سوہ چھے کروڑ دو ہزار سولہ میں ڈھائی کروڑ اور دو ہزار نو میں دو کروڑ سولہ لاکھ کے تحائیف لیے آڈیٹر جنرل توشہ خانہ کیس میں ہم پیشرفت بانی پی ٹی آئیو اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل جسٹس میانگل حسن اور انگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر آج سماعت کریں گے عدالتی حکم پر اسلام آباد میں تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹری ایٹ کھل گیا ڈھیٹی بیجسٹریٹ نے پی ٹی آئی سیکریٹری ایٹ کو ڈی سیل کیا ہمارے دفتر سے ٹی وی کمپیوٹرز کیمریز ہستا وزا چوری کی گئی ہیں آفس کے صورتحال دیکھ کر لگا کوئی خیلہ فتح کیا گیا ہو آئی جی ایس ایس پی آپریشنز اور دیگر کی خلا مقدمہ درج کرائے جائیں گے جب تک یہ نوکریاں کریں گے ایف آئی آر ان کا پیچھا کرے گی آپوزیشن لیڈر عمر اییو کی گفتگو انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت درج مقدمے کی سماعت رو فسن کا دو روزہ جسمانی ریوانٹ مزہور سی ٹی ٹی کے حوالے عدالت نے رو فسن کے پانچ روزہ جسمانی ریوانٹ کے صدا مسترد کر دی انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کا روزانہ کی بنیاد پر تیبی مہینہ کرانے کا حکم پی ٹی آئی کو جلسے کے جازت نہ دینے اور عدالت کی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر توہینے عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ذلہ انتظامیوں کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا انڈیا فریقین جلسے سے متعلق معاملات ایک کر کے آگاہ کریں معاملات حل نہ ہوئے تو شوکاز نوٹس کے لیے تیار ہو جائیں چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس حکومت کا ڈیجیٹل دہشتگردی اور فیک اکاؤنٹ سلوکنے کے جانے پہلا قدم پاکستان میں پہلی بار ڈیٹا پروٹیکشن بل تیار کسی کی ذاتی معلومات بغیر اجازت استعمال پر سزاد جرمانہ یا قانونی کاربائی کا سامنا کرنا پڑے گا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جانت سے بل سینٹ کی خیمہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا موسیقی